ہو الوارس الکریم یا وارس محترم ناظرین اکرام آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے چونکہ آج اس ویڈیو میں سلسل وارسیہ کے مطالق سلسل وارسیہ میں جو ذکر و عذکار ہیں وہ بیان کیے جائیں گے اور سلسل وارسیہ میں ذکر کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا اور خاص طور سے یا وارس نام کا جو ذکر ہے اس کے مطالق گفتگو جیسا کہ حضور انور سلسل وارس پاک علاللہ و مقاموں کی ذات برقات میں اثر تابہ حسن و عشق کے کرش میں نظر آتے تھے جس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اس کا قلب فورا جو ہے درد عشق سے خبردار ہو جاتا تھا نہ طالب کو تعلیم کی جستجو ہوتی تھی اور نہ سرکار کے دربار کی خصوصیت میں تعلیم ازکار و اشکال کی کوئی ممتاز درجہ رکھتی تھی حضور پر نور سرکار وارس پاک علاللہ و مقاموں کا ہاتھ پکڑ لینا ہی سب کچھ تھا اور اسی کو دین و دنیا کے خزانوں کا دست غیب سمجھا جاتا تھا جیسا کہ حسرت مہانی فرماتے ہیں دلوں کو فکر دو آلم سے کر دیا آزاد دلوں کو فکر دو آلم سے کر دیا آزاد تیرے جنو کا خدا سلسلہ دراز کرے تیرے جنو کا خدا سلسلہ دراز کرے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ مسکات حقانیہ کے حوالے سے ہے اور اس کو بہت ہی گور و فکر سے آپ سمات کریں جیسا کہ موری دین کا جوش و محبت اور حسن عقیدت ان کے ہر شئی سے بے پرواہ رکھتا تھا اور سس تو یہ ہے کہ لاکھ دینے کا ایک یہ دینا ہے لاکھ دینے کا ایک یہ دینا ہے دلے بے مدعا دیا تو نے دلے بے مدعا دیا تو نے تو جتنے بھی ہیں ان کی زبان پر صرف حضور سرکار وارث پاک علاللہ مقامہوں کا اسم مبارک رہتا تھا اور اسی کی مشک کرتے تھے تمام جتنے بھی وارثی حضرات مزرے ہیں تو سلسلے میں خاص کر کے سرکار وارث پاک علاللہ مقامہوں کے اسم مبارک کا ہی جو ہے ورد کیا جاتا تھا اور آج بھی ہیں تو حضور کے دیکھنے والے جذباتِ عشق سے خاص طور پر منتاز ہیں اور یا وارث ہی ان کا وظیفہ ہے اکثر و بیستر مریدین کا طریقہ عمل یہی ہے کہ یا وارث ان کی زبان پر ہمیسہ رہتی ہے حضور پرنور سرکار وارث پاک کا نام نامی رٹھتے ہیں اور اسی سے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں مقرب بارگاہ وارثی مرزا محمد ابراہیم بیک صاحب سیدہ لکنوی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے بچش میں خود دیکھا کہ بعض گلا مانے وارثی نے حضور پاک کے اسم مبارک یا وارث کا ذکر کیا تو بہت جلد ان کی طبیعت گداز ہو گئی یعنی سرکار وارث پاک کے یا وارث جو اسم ہے اس کو عمل میں لائے اس کو ذکر میں لائے تو طبیعت جو ہے وہ گداز ہو گئی اور طلب میں پختگی آ گئی اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کو جو ہے وہ دنیا سے نفرت ہو گئی اور عشق و محبت میں ترقی ہو گئی حتیٰ کہ اسی ذکر نے ان کو خواہش کو ان کی جو خواہش تھی اس کو پورا کر دیا مولانا عبدالقریم صاحب وارثی مولانا عبدالقریم صاحب وارثی متواتن شیخ پراجلہ منگیر جن کا تجرد و تقدس مشہور افاق ہے بخیال ریاضت اسم وارث کی باقاعدہ خفی و مضاولت کر کے تھے اور شغل بھی ان کا یہی تھا کہ اسم وارث کے مظہر اتم یعنی حضور پرنور کی برزق کا تصور کرتے تھے اور نہائیت ہی قلیل مدت میں مولانا موصوف کی حالت بدل گئی ایک خاص محبیت و استغراط کی حالت تاری رہتی تھی تمام تعلقات دنیاوی منقطع ہو گئے اور این حالت گوشہ نشینی میں نماز پڑھتے ہوئے وصال فرمایا تو حضور سرکار وارث پاک علاللہ و مقامہ کی ذات محمود اس صفات سے محبت اور آپ کے نام نامی کا ورد ہی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے آپ کے نام میں ہی وہ برکت ہے کہ جتنی بھی مصیبت و پریشانی یا وارث کہنے سے وہ بھلا اور مصیبت ٹل جاتی ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولوی سید علی سید علی رشید صاحب وارثی رئیس بانکی پوری نے یہ مشک پیدا کی تھی کہ انگوٹے کے ساتھ جو ہے انگوٹے کے ناخن سے کاغذ کو دبا کر جلی حروف میں نہائیت خوشخط عبارت لکھ دیتے تھے جو دوسری جانب خوشنمائی کے ساتھ اگرے ہوئے حروف نمائی ہوتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ مولوی صاحب موصوف نے بائیں صفت یہ مصرہ لکھ کر حضور اینور کی خدمت علی میں پیش دیا وہ مصرہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ حبیب خدا کا ہے وارث علی حبیب خدا کا ہے وارث علی اور اتفاق سے اسی وقت رازہ دوست محمد خان صاحب تعلق دار محنہ زلہ سلطان پر کا ایک عریضہ حضور سرکار وارث پاک میں پیش ہوا جس میں یہ استعداد تھی کہ وظیفہ کے واسطے مجھ کو کچھ تعلیم فرمائے جائے حضور پر نور نے یہی کاغذ خادم کو دے کر ارشاد فرمایا کہ لفافہ میں بند کر کے بھیج دو اور لکھ دو کہ اسی کو پڑھا کریں چنانچہ وہ مصرہ راجہ صاحب کے ورد میں ہیں اور اس کے ورد سے ان کو جو فیض و برقات حاصل ہوئے ہوں گے ان کا تو علم نہیں مگر راجہ صاحب کے جوش میں استقلال محبت میں کختگی اور جمعیت خاطر اتمنان قلب جو تصدیق کی خاص دلیل ہے وہ ان میں جو ہے بیان طور پر نمائیا ہے مرزا محمد ابراہیم بھی ایک صاحب وارسی سیدہ وارسی نکل ناکل ہیں کہ میں نے از میر شریف میں ایک نوجوان میمن کو دیکھا کہ درد گردہ میں وہ مبتلا ہیں اور بیماروں کے لہجے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یا وارس یا وارس کہتا ہے دوسرے روز جب اس کو افاقہ ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ تم بار بار کس بزرگ کا نام لیتے تھے اس نے کہا کہ صاحب نام و نشان تو معلوم نہیں مگر عرصہ ہوا کہ مجھ سے خواب میں ایک درویش نے کہا تھا کہ جب کوئی تکلیف ہو تو یا وارس کہا کرو تو میں ایسا ہی کرتا ہوں اور ہمیسہ اسی نام سے میری تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی چنانچہ کل بھی میں اس درد سے جو ملہک تھا متصور ہوتا تھا اور اسی نام کی برقت سے مجھ کو صفا ہوئی اور اب بالکل اچھا ہوں اور حضور کے در دولت کا یہ واقعہ ہے کام ہوں کہ در دولت کا واقعہ ہے کہ ایک ضعیفہ عورت تھی اور روزانہ قصبہ کرسی سے یعنی چار پوس کی مسافت تیہ کر کے دیوانہ وار سرف قدم بوشی کے لیے سرکار کے وہ خدمت عالی میں حاضر ہوتی تھی اور چاہتی تھی کہ کچھ دیر تک شرف حضوری حاصل ہو مگر خادم جب اس کو نکال دیتے تھے تو مجبوراً چلی جاتی تھی ایک روز صبح کو وہ حاضر ہوئی اور خادم نے حضور عادت جب اس کو نکالا تو آستانِ عالی کے قریب مشرقی جانب جو کواں ہیں اس میں وہ یع وارس کہہ کر گھر پڑی حیال ہوا کہ پختہ کواں ہیں اور قطر بھی چوڑا ہے اور امیق بھی زیادہ ہے ساید اب جان وز نہ ہوگی مرزا محمد ابراہیم صاحب سیدہ وارسی اور تھاکر پنچم سنگھ صاحب وارسی ملاولی رئیس ملاولی اور سید گنی حیدر صاحب وارسی رئیس گیا وہی موجود تھے اور جناب سیدہ میاں صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اور تھاکر پنچم سنگھ صاحب نے قریب جا کر دیکھا تو پانی بلکل ختم ہو گیا تھا اور وہ خدا سناس عورت کھڑی تھی اور یا وارس یا وارس یا وارس کی ضرب لگا رہی تھی فوراں آستانِ اقدس کے قدیم حسطی امیر بخص نے اس کو نکالا یہ دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی کہ معمولی اور خفیب چوڑ بھی اس کے ہوئی نہیں آئی اور اس وقت وہ حسب دستور اپنے مکان کو چلی گئی تو یہ عورت دیوہ شریف میں موجود تھی اور مولوی سید گنی حیدر صاحب کی بلہ وارسی نے خود اس کی زبان سے یہ قصہ راقم الحروف کو سنایا اس عورت کا نام بھولی ہے حافظ پیاری صاحب کے یہاں رہتی ہے اور اس کا بیان ہے کہ میں سر کے بلگری تھی مگر گرتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے بٹھا دیا گرز کے حضور سرکار وارس پاک کی محبت اور آپ کے نام نامی کا ورد یہی شگل ہے اور یہی ذکر ہے اور حضور انور سرکار وارس پاک کے مردین کو تعلیم اذکار و اشگال وغیرہ کا جویا یا متجسس نہیں دیکھا گیا نہ کوئی باقاعدہ تعلیم کے انتظام تھا حضور انور کی محبت ان کی دین و دنیا کا مقصد ہوتی تھی اور اس دولت کے تقسیم کرنے میں حضور انور کی دست مبارک رکھتے نہیں تھے جو سامنے آیا وہ آپ کی محبت کا گہرہ اثر لے کر گیا محبت حضور سرکار انور وارس پاک کا دست مبارک پکڑتے ہی مثل کسی چیز کے مل جاتی تھی یہ عجیب تاثیر تھی کہ سرکار وارس پاک کا دیکھنے والا آپ ہی قدم بھرتا تھا اور آپ کے سوا تمام باتوں کو ہیچ سمجھتا تھا جیسا کہ مصرہ ہے خدا سے تیرا چاہنا چاہتا ہوں خدا سے تیرا چاہنا چاہتا ہوں میری عارض دیکھ کیا چاہتا ہوں خدا سے تیرا چاہنا چاہتا ہوں میری عارض دیکھ کیا چاہتا ہوں سبحانہ اللہ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سید محمد ابراہیم صاحب سابق محتمیم آستانہ وارسی حضور انور سرکار وارس پاک کے آخر زمانے میں دیوہ صرف حاضر ہوئے تھے اور اس حاضری سے بیستر ریاست رامپور میں اہدادار ریاست تھے راقم الحروف سے خود بیان فرماتے تھے کہ میرا قصد تھا کہ میں حضور سرکار وارس پاک کو رامپور لے جاؤں گا رامپور لے جاؤں مگر حضور پر نور کے دربار کا ظاہری طریقہ دیکھ کر نہ موریدین کو ذکر و شغل کی تعلیم ہوتی ہے نہ کوئی خاص قائدہ اور انتظام ہے مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آپ کو تعلیم نہیں آتی اور نہ آپ کے یہاں نقوص وغیرہ کی تعلیم ہیں چنانچہ جب میں خدمتِ عالی میں حاضر ہوا تو رامپور چلنے کے لئے میں نے عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہم کیا چلے اس ارشاد دیر پر مجھے گونہ ندامت ہوئی مگر پھر خیال آیا کہ اشراق برخواتر پیرانے طریقت ہوا کرتا ہے ہوا ہوگا اس سے تعلیم کا آنا محتحق نہیں ہے بلکہ تعلیم تو خاندانِ نقشبندیہ میں بہت اچھی ہے میں نے ارز کیا کہ حضور وہاں تصریف تو لے چلیں اچھا مقام ہے وہاں حضور کا جی لگے گا سرکار نے فرمایا اگر جی نہ لگا تو میں نے ارز کیا کہ اگر جی نہ لگے تو میرے لئے سزائے موت تزویز فرمائی جائے اس پر آپ متبسم ہوئے اور اشارت فرمائے کہ وہاں بڑے بڑے قابل اور بہت طریقوں کے لوگ ہیں نقشبندیہ قادریہ چشتیہ اور طریقے تو یوں بہت ہیں ستاریہ ویسیہ سازلیہ ملامتیہ وغیرہ اور ہر جگہ کی تعلیم بھی جدہ کرنا ہے نقشبندیہ والے کہتے ہیں کہ مقاماتِ اشراع میں پانچ عالمِ عمر اور پانچ عالمِ خلق ہیں چنانچہ عالمِ عمر میں کل بھروخ خفیصیر اقفہ اور سلطان الاسکار اور حلق میں دائرہ جلال اور دائرہ اولہ ہے اس مقام پر جلال میں آ کر اشارت فرمایا کہ یہاں پر آ کر جغرافیا بگڑ جاتا ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے پیر و میری دونوں کو خبردار رہنا چاہیے مجدد صاحب نے ڈھائی دائرہ اور بڑھا دی ہیں سانیاں سلاسا پوس یہ اشارت فرما کر حضور انور نے بستر پر انگست مبارک رکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے تو میں نے ارز کیا کہ بستر ہے فرمایا یہ نشان کیا ہے میں نے ارز کیا کہ یہ نقطہ ہے وہ نشان تھا اس کے بعد ایک نشان ایسا ہی اور دیا اور فرمایا کہ دو نقطہ ہو گئے اب اس کے درمیان جو حد فاظل ہے فائل ہے وہ کیا ہے میں نے ارز کیا کہ حضور ہی رشاد فرما دے نقطہ کی تعریف مجھ سے پوچھی میں نے ارز کیا کہ علف خالی بے کے نیچے ایک نکتہ فرمایا کہ یہ تعریف نہیں ہے بلکہ النقطت المالا الجزولا ہے اور خط کی تعریف کر کے بستر طور نشان فرمایا جو ایسا تھا اور فرمایا کہ ایک دائرہ یہ ہے اور ایک یہ ہے پہلی شکل ہو گئی اور جب ایک شکل قائم ہو گئی تو سب شکلیں قائم ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءت فرمایا کہ ورودِ ولایاتِ اولیاء اور کمالتِ نبوت و رسالت حقیقتِ کعبہ حقیقتِ قرآن حقیقتِ صلاة تو معبودیت شرفہ اور بھی چند مقامات کے نام لینے کے بعد اشارت فرمایا کہ آخر میں حب شرفہ ہے اور اسی طریقے سے تہ سلوک اور جملہ لطائف و دائر و مقامات کی تعریف فرمائی مثلاً قلب کی نسبت فرمایا کہ ایک یہ لطیفہ ہے جو زیر قدم حضرتِ آدم علیہ السلام کے ہے اور اس کا رنگ اور تعلقات اناثر بہت تفصیل سے اشارت فرمایا اور اس طرح جملہ لطائف اور مقامات کے رنگ و سہد وغیرہ بیان فرمائے جو آس تک میں نے نہ کسی کتاب میں دیکھے نہ سنے تمامی مقامات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اشارت فرمایا کہ نقص وغیرہ بھی سب دھکوصلے ہیں سید صاحب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور بست و بست کا نقص بہت مشہور ہے فرمایا کہ نقوش بہت ہے نقص کی تعریف یہ ہے کہ نقص میں رہنا جو ہندسہ نہ آئے اور اس طرح نقوش وغیرہ کا ذکر فرمانے کے بعد حضور نے علوم رمل و نظوم و جفر وغیرہ کی ایسے مسائل بیان فرمائے جو میں نے نہ کسی کتاب میں دیکھے نہ کسی عامل سے سنے ان تمامی باتوں کے بعد اشارت فرمائے کہ یہ سب واہیات و خرافات ہیں کیا ہیں؟ یہ سب واہیات و خرافات ہیں میرے یہاں تو محبت ہی محبت ہے اور محبت کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے سبحانہ کیا بات اس واقعے سے ظاہر ہے کہ سرکار وارث پاک نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ سید محمد ابراہیم صاحب کے خطرہ کا جواب تھا ورنہ حضور کی تعلیم سمجھی جائے یا تاثیر جو کچھ تھی محبت تھی جو ہاتھ پکڑتے حضور انور عطا فرما دیتے تھے اور یہی وضائے کہ حضور انور کہ ہلکہ بگوشوں میں ابتدا سے محبت کی جذبات پیدا ہو جاتے تھے جیسا کہ حضور پرنور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے یہاں تو محبت ہی محبت ہے اور یہ بھی بارگاہ وارثی کی خوشوسیت ہے یہی ابتدا ہے یہی انتہا ہے حضور پرنور کی دستغیری سے ہر سخص اس نعمت سے مستفید ہیں کوئی خالی نہیں جن لوگوں نے بحال سے ذوک و شوق حضور پرنور سے تعلیم کے قاہش کی ان کو آپ نے تعلیم بھی فرمائی مگر آپ کی ذات مادن و صفات کی طرح آپ کی تعلیم بھی نہائیت محتمم باللسان ہے جس کا اثر اسیر بھی بیان کرنا دوسوار ہے کیونکہ حضور انور وارث پاک کا اہدے ہمایوں کسی ایک جگہ پر نہیں گزرا بلکہ علاوہ ہندوستان کے دیگر موالک کی سیاد فرماتے رہے اور ہر ملک میں بقصرت مخلوق حضور انور کے حلقے اطاعت میں داخل ہوئی جن کا سمار کرنا بھی نہائیت اہم ہے اور دوسوار کام ہے حقیقتاً ان کے مزاق و استعداد کے موافق جو ان کی تعلیم ہوئی اس کا حشر و اہاتہ کسی طرح ممکن نہیں ہے جمعنہ آخر میں جو کس حضور وارث پاک کے حاضر باش قدام سے تحقیق ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور نے تعلیبان حق کو ان کے ذرف و استعداد اور مزاق کے لحاظ سے تعلیم فرمائی ہے اس وجہ سے موریدین کی تعلیمات جدہ گانا ہوتی ہیں اور وہ بھی انہی کی مزاق طبیعت کے لحاظ سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور وارث پاک کی تعلیمات کسی خاص مزاق پر محدود نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی ہے مثلا علماء اور عرباب شریعت کو جو تعلیم فرمائی ہیں وہ اسی مناسبت سے ہیں کہ بعض کو فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کی بھی تاقید ہے اور کسی کو عرود و وظائف کی ہدایت ہے جس کے مثال کے لئے مولانا عبدالحی صاحب مسندہ رائع جگور مولانا عبدالکریم صاحب متواتن شیخ پورا مولانا مفتی ابو ذر صاحب رئیز سنبھل مولانا نجم الدین صاحب رئیز بانقی پور حافظ عبدالقیوم صاحب کرنالی مولانا حاجی غلام محمد صاحب گجراتی مولانا ہدایت اللہ صاحب محدد صورتی مولوی عبدالسلام صاحب عظیم آبادی مولوی عبدالعجیز صاحب بہاری حاجی رکن عالم صاحب رئیس نواب گنج فاجہ ظلفقار علی صاحب علیہ حبادی کا جہد و عبادت اظہر من السم سے اور اپنی اتقاو پر حیزگار میں ضرب المثل ہے شیخ مظہر علی صاحب کو حکم ہے کہ ایک پارہ روزانہ قرآن صریف کا پڑھ لیا کرو اللہ حضر بعض کے واسطے اسی ظہد و عبادت کی تعلیم دسوار طریقے سے فرمائی جس میں ملہہدہ کسان پیدا ہو گئی مثلا حافظ قدابخ صاحب کو جو آخر میں احمد صاحب کے قطاب سے منتاز ہوئے نماز معقوس تعلیم فرمایا بابو کنہیہ لال صاحب غلام وارث وقیل علی گھڑ حضور کے حکم سے ساہم الدہر ہوئے میاں عبدالصمد مولوی کو صلاة العشق پڑھنے کی ہدایت ہوئی صاحب ابو الحسن صاحب متواطن اٹاوہ نے بارہ سال اس طرح روزے رکھے کہ پہلے تیسرے دن اور آخر میں سات روزے کے بعد افطار کرتے تھے حاجی ابباس علی صاحب کو جو ہے پیادہ پاہ حج اعداللہ کا حکم ہوا جن کو ذکر و شغل کی تعلیم فرمائی وہ بھی مختلف الحال ہے کسی کے واسطے وقت کی پابندی ہے کسی کے لئے یہ حکم ہے کہ ایک سانس بھی خالی نہ جائے اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک اس میں جناب باری جلے جلالہو کا ذکر اگر چار اسخواست کو تعلیم فرمایا ہے تو چار طریقہ سے مثلا ولی صاحب ولی صاحب اس میں حق کے ذکر میں ایسی کوئی ضرب لگاتے تھے جیسے کسی شے پر ہتھوڑا پاتا ہے اور معصوم صاحب اسی اس میں حق کا ذکر یوں کرتے تھے جس کی ضرب باہر کی سانس کے ساتھ سمتے آلہ جاتی تھی حق اللہ صاحب کی ضرب متواتر اور یا غر بساطت ہوتی تھی یتیم صاحب اس میں حق کا ذکر دائمی بطور پاس انفاظ کرتے تھے نعمت علی صاحب جکر حسدی کے خاص عامل تھے نعمت اللہ صاحب ذاکر اسبات ہے اور رحیمتہ صاحب کو پاس انفاظ میں ہر دو ضرب کی ہدایت تھی ایک مرتبہ حضور سرکار وارث پاک نے جناب حدثہ صاحب وارثی مقیم دربھنگا سے فرمایا کہ جس قائدہ سے مشاہدہین ذکر سہ ضربی تعلیم کرتے ہیں اس کا فائدہ آرزی ہے ہاں اگر اس قائدہ سے کیا جائے تو تصفیہ قلب کے واسطے بہت مفید ہے یہ فرما کر تین مرتبہ خود حضور انور نے ذکر فرمایا اور صاحب کو سمجھایا جناب مرزا محمد ابراہیم بیق صاحب سعیدہ وارثی لکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا جس وقت حضور ذکر فرماتے تھے تو قلب کے نیچے کی تین پسلیوں میں ہر ضرب کے ساتھ ایک پسلی اوپر آتی تھی اللہ امور ساکر صاحب وارثی ناکل ہیں کہ حافظ احمد صاحب وارثی اکبر آبادی ایک مرتبہ باوقت سب حظمت عالی میں حاضر تھے حضور پرنور اس تنزہ کے لئے اٹھے اور فارغ ہو کر بستر پر تشریف فرما ہوئے اور ذکر کی نسست سے بیٹھ کر تین مرتبہ ذکر جلی فرمایا پہلی مرتبہ کے ذکر میں تمام کمرہ کے اندر ایک روشنی پیدا ہو گئی جو عجیب سہانی روشنی تھی جس کی مثال نہیں دی جا سکتی دوسری مرتبہ کے ذکر میں دیکھا کہ تمام کمرے میں آپ ہی آبایا سبحان اللہ اور تیسری مرتبہ بھی یہی قیفیت رہی حد فرمائی وہ کچھ ایسا سما تھا جس کے انوار و برقات کا لفظوں میں ادا کرنا مشکل ہے مرزا محمد ابراہیم ایک صاحب سیدہ وارسی ناکل ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی اور استعمار داری میں چار غلاموں نے مستجی کے ساتھ اپنا فرض منصبیہ ادا کیا وہ خدمت کو کچھ غیر معمولی نہ تھی مگر ہمارے غیور پیسوان باد سہت ان غلاموں سے فرمائے کہ وہ شکل جو ہر مشرب اور ہر طبقہ کے فقیر کے واسطے لاجمی ہیں اور جو انسان کو راز مخفی سے خبردار کرتا ہے اور جو بندہ کو خدا سے ملاتا ہے وہ سگل سلطان الاسخار ہے اس کے ساگل بہت دکتیں پیش آتی ہیں اس کے جو شاگل ہیں ان کو بہت دکتیں پیش آتی ہیں اور عرصہ تک جب ریاضت کرتا ہے تو ہزار میں ایک شاگل ابتدائی حالت سے خبردار ہوتا ہے لیکن لیکن ہم تم کو آسان طریقہ بتا دیں جس میں کوئی دوسواری تم کو پیش نہ آئے یہ فرما کر ان غلاموں کو شاگل سلطان الاسخار تعلیم فرمایا اور یہ خاص حضور پرنور کی قوت کاملہ اور توجہ باطنی کا اثر تھا کہ وہ لوگ جلد کامیاب ہو گئے اور دو ہی تین روز میں اس شاگل کی ابتدائی حالت منکشف ہونے لگے سیدہ میاں صاحب وارسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ممتاز طیبن پوش بزرگ نے ازراحہ انعیت فرمایا کہ آؤ ہم تم کو ذکرِ اسدی بتا دیں میں نے ازراحہ دفع الوقتی ارض کیا کہ دو ہفتے کے بعد بتا دی جئے گا اور اسی دن سے میں نے ذکرِ اسدی کے فوائد اور ریاضت دریافت کرنا شروع کر دی آخر مجھ کو یہ تحقیق ہوئی کہ حضرت ساس ہمسردین صاحب کلندر پانی پتی کے ذکرِ اسدی میں جیسا فوری اثر تھا دوسرے ذاکرین میں نہیں پایا جاتا اس کا تذکرہ میں نے حضور پرنور کی خدمتِ عالی میں کیا تو حضور نے فرمایا کہ ذکرِ اسدی مفید ضرور ہے مگر جس کا نام اسدی ہے وہ دسوار بھی ہے اس لئے ذاکر کو لازم ہے کہ جب ذکرِ اسدی کرے تو جنابِ شیرِ خدا کی برزقہ تصور کرے اور تکمیل اس کی یہ ہے کہ ذاکر ذکرِ اسداللہ الغالب میں ایسا فنا ہوں کہ ذکر کے وقت ذاکر کے ہر عزو بدن سے شیرِ الٰہی کے شان نمودار ہوں سید معروف سا صاحب وارسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رات کے نو بجے ہوں گے میں خدمتِ عالی میں حاضر تھا حضورِ ارمر نے ارشاد فرمایا کہ معروف سا درواجہ بند کر دو میں نے تعمیل میں نے تعمیل ارشاد کی تو فرمایا کہ ذکرِ اسدی دیکھو گے میں نے ارشاد کیا کہ ضرور دیکھوں گا پھر فرمایا کہ ڈروگے تو نہیں میں نے ارشاد کیا کہ حضور آپ مالک ہیں حکم دیا کہ ایک گوسہ میں بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا اور حضورِ انور کے جانب باغور دیکھنے لگا آپ دو جانوں بیٹھ گئے اور آپ کا چہرے انور سرخ ہونے لگا تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ وقتاً جو ہے آپ کا تمام جسم شیر کے جسم سے مبدل ہو گیا آنکھیں سرخ تھی اور دن سر پر رکھی ہوئی تھی اس وقت جو مجھ کو خوف تھا اور جیسی دہست تاری تھی وہ بیان سے باہر ہے میں اس طرح کانپ رہا تھا جیسے کوئی لرزہ سے کانپتا ہے تھوڑے وقفہ کے بعد آپ سمٹنے لگے اور رفتہ رفتہ اپنی شکل میں آگئے اس وقت وہ خوف جو ہے کم ہوا اور میری جان میں جان آئی میں حضور کے قدموں پر گر پڑا آپ نے فرمایا ماروپ شاہ ذکرِ ازدی اس کا نام ہے ایک مرتبہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرتِ پیرانِ پیر صاحب ذکرِ ازدی فرماتے تھے کہ اسی حالت میں آپ کے صاحب دادے آگئے آپ نے ان کے ایک تماشا مارا اس ذکر میں ذاکر کی حالت بلکل بدل جاتی ہے اس وجہ سے ہم نے تم کو الگ بٹھا دیا تھا سبحان اللہ تو حضورِ انور سرکار وارث پاک کی نگاہ ہے حقیقت آگاہ ہر ایک بات کی کمال پر تھی اس وجہ سے آپ کی تعلیمات میں نہائیت اہم ہیں یہ خاص جامعیت کی شان حضورِ انور کی تعلیم میں ہیں کہ زبانِ مبارک سے جو ارشاد ہو گیا وہی اقتداء سے لے کر انتہائی مقامات و مدارس کے لئے بس ہے اور اسی ارشاد پیز بنیاد پر حضور کے دستِ گرفتوں کو اس قدر شوق اور یقینِ کامل ہوتا تھا کہ وہی فرمانِ وارثی مارفت و حقیقت کے خزانوں کی کنجی سمجھا جاتا تھا اور استقلال و محبت میں طالب کی جانب سے ایسا پختہ اظہار ہوتا تھا جو بے مثل کہا جاتا تھا کیا مجال ہے کہ خیالات میں انتشار اور دو رنگی پیدا ہو جائے آپ کسی خاص قائدے اور انتظام کے پابند نہ تھے خدا کی نعمتوں کی طرح حضورِ انور سرکار وارث پاک کی تعلیمات بھی مختلف اقسام کی تھی حقیقتا جو کس تھا آپ کا ارشاد تھا مگر بظاہر تعلیمات کی اہمیت ہی کہی جاتی ہے حضور انور سرکار وارث پاک کے روح وروح سب کے حالات آئینہ تھے ہر سخص کی طبیعت اور استعداد و قابلیت کے لحاظ سے تعلیم فرماتے تھے اور مرزا محمد ابراہیم بیق صاحب سیدہ وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاتق کے میلے میں منصی امیر جان صاحب وارثی مصنف وہ رئیس سہسرام نے مجھ سے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ حضور پرنور سرکار وارث پاک مجھ کو کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے میں نے ان کو بارگاہ علی میں پیش کیا اور نہائیت عدب سے ان کی جو ہے تمنا کا اظہار کیا تو حضور انور نے متبسم ہو کر ایک اسم باری کی تعلیم فرمائی مصنف صاحب کے امراء ان کے بھائی دو بتیجے اور دو صاحب جادے بھی تھے انہوں نے بھی یکے بعد دیگر یہی درخواست کی میں نے دیکھا کہ حضور نے ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا سقوت فرما کر کسی کو یا عزیز یا عزیزو کسی کو یا رحمان کسی کو یا مزیو اور کسی کو یا گفورو پڑھنے کی اجازت دی اور ہر مرتبہ حضور نے گوھر فرمایا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جس طرح طبیب نبز دیکھتا ہے اور بیمار کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اسی طرح حضور انور ہر ایک کے درد دل کو دریافت فرماتے ہیں اور ایسا ہی ہوا جس کا جیسا درد تھا ویسا ہی نسخہ تزویز فرمایا پانچوں کو علائدہ علائدہ پانچ اسم جناب اہدیت کے تعلیم فرمائے سبحانہ اللہ اللہ حضرت صاحب 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 وارسی نے ایک مرتبہ تعلیم کی درخواست کی تو حضور پر نور وارث پاک علالہ مقامہ نے ذکر اسم ذات جلالی قائدہ سے تعلیم فرمایا اور اسی وقت احمد علی صاحب وارثی متواتن شیخ قرآن نے استدا کی تو ان کو بھی اسم ذات کی تعلیم فرمائی مگر وہ دوسری ترقیب سے تھی اس سے ظاہر ہو گیا کہ جس کی جیسی حالت دیکھی اسی لحاظ سے اس کی تعلیم ہدایت فرمائی آپ کی زبان مبارک کے روز مرہ کی جو معمولی باتیں ہوتی تھی وہ بھی اعلی درجے کی تعلیمات پر مبنی تھی آپ کا ارشاد ہی تعلیم تھا سبحان اللہ شیخ حسین علی صاحب وارثی زمیندار سادہ مہور کم تراز ہیں رقم تراز ہیں کہ حافظ عشقر علی صاحب زمیندار مسولی حضور سے ارز کیا کرتے تھے کہ مجھ کو کچھ تعلیم فرما دیجئے تو حضور انور فرماتے تھے کہ مشکل ہے ایک دن حافظ صاحب بہت اسرار کیا حافظ صاحب نے بہت اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا قرآن صریف علل صبح پڑھا کرو مگر نماز قضاء نہ ہونے پائے اور چند روز کے بعد نماز قضاء ہو گئی تو حافظ عزگر علی صاحب مسولوی کا بیان ہے کہ میں کیا کہوں جب حضور انور کے ارزاد کے معجب قرآن صریف کے تلاوت شروع کی تھی تو دو چار دن کے بعد عجیب لطف حاصل ہونے لگا تھا پھر جب ارز کیا تو ارشاد فرمایا کہ سخت مشکل ہے اگر انسان ارادے میں مضبوط ہو تو کیوں کر نماز قضاء ہو سکتی ہے سچ بات ہے ارادہ بہت ضروری ہے بختہ ہونا چاہیے خیر سیخ حسین علی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میاں عبدالصمد مولوی نے حضور سے درخواست کی کہ کوئی شغل مجھ کو تعلیم فرمایا جائے آپ نے فرمایا پڑھ کے کیا کرو گے انہوں نے فیر اسرار کیا حضور نے شیخ مزار علی صاحب قضاءتی سے جو ہے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ پڑھنے کے لئے بتا دیجئے اگر ہم بتا دیں تو یہ پڑھیں گے اس کے بعد میاں عبدالصمد سے فرمایا کہ اچھا ایک سو مرتبہ کامہ اس طرح پڑھ لیا کرو سرکار نے بتایا پھر ان کو طریقہ تو شیخ مزار علی صاحب نیرز گیا کہ حضور اس کے متعمل نہیں ہو سکتے فرمایا کہ اچھا ایک سو مرتبہ پڑھ لیا کرو پھر موصوف نے اور کمی کی درخواست کی تو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کی داد فرمایا اس کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا تو میاں عبدالصمد نے تعمیل ارشاد کی اور چوتھے دن حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دو دن سے مو سے خون زیادہ نکلنے لگا آپ نے فرمایا تم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کیا کرو گے جو کام کرو اس میں سچے رہو تو سب اچھا ہو سکتا ہے جو کام کرو اس میں سچے رہو تو سب اچھا ہو سکتا ہے مولوی شیخ نادر حسین صاحب وارسی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور انور اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نادر حسین لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو اس ارشاد سے یہ حالت ہو گئی کہ جب میں اکڑو بیٹھ گیا تو خود ہی لا الہ الا اللہ کا خیال پیدا ہو گیا اس کے بعد جب میں حضور پرنور کی خدمت میں حاضر ہوا تو بعد حصول قدم گوسی وقت رخصت میں نے ارز کیا کہ حضور نے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے تو کیا ہر وقت پڑھا کروں فرمایا کہ تم بقالت کرتے ہو جب فرصت ہو تب ذکر کیا کرو حضور انور اس طریقے سے بھی تعلیم فرماتے تھے تو ان سب واقعات سے ظاہر ہے کہ معمولی ازغال و اذکار بھی اگر حضور تعلیم فرما دیتے تھے تو ان کے خاص اثرات مترتب ہوتے تھے ہر ایک چیز کی اصلی اور حقیقی تاثیر پر حضور انور قابض و متشرف تھے اور یہ بات جس قوت روحانیت سے متعلق ہے اس کے بیان سے زبان اور قلم آجز ہے کیونکہ حضور کی جانیت اور مقدس روحانیت کا سمجھنا نہائیت اہم ہے اقابلین وقت آپ کی تعلیمات سے متاثر ہیں سند المحدثین زبدت العارفین حضرت مولانا مولوی محمد قیام الدین عبد الباری صاحب مسند آرائے فرنگی محل لکھنوی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا مولوی عبد البار باقی صاحب اسے یہ واقعہ سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک بزرگ نے انشاءت فرمایا کہ ایک وقت میرا اور حاجی صاحب کا ریل میں ساتھ ہو گیا آپ نے مجھ کو ایک ذکر تعلیم فرمایا اس کو میں کرنے لگا تو اس قدر لطف آیا دنیا کے کسی چیز سے تعلق نہ رہا دنیا کے کسی چیز سے تعلق نہ رہا یہاں تک کہ نماز کے وقت کا تو احساس نہ ہوتا تھا مگر اس ذکر کے چھوڑ دینے کو دل نہیں چاہتا تھا دو تین وقتوں کی نماز ترک بھی ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیر ارادت حضرت شاہ مصود احمد صاحب ردولوی اور اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الرزاق صاحب قدس رہو کو دیکھا کہ دونوں فرماتے ہیں کہ تم اس ذکر کو چھوڑ دو تمہارے لئے مناسب نہیں انہار دو بزرگوں کے کمال اسرار سے چھوڑ دیا یہ ذکر و شکل کی تعلیمات اگرچہ نہائیت شریح اور تاثیر اور اپنی نویت میں عدیم المثال تھی جن سے آنن فانن خاص اسرات ممایا ہوتے تھے مگر یہ باتیں نہ آپ کی خصوصیات میں سمار کی جاتی ہیں نہ ان کا حاصل کرنا مردین کے لئے لازمی تھا آپ کی بارگاہ عالی کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ بے طلب اور بے محنت ایک نگاہ میں مرحمت ہو جاتا تھا سبحان اللہ اور ہاتھ پکڑتے ہی حضور انور کچھ نہ کچھ ضرور مرحمت فرما دیتے تھے آ گئے جب موج پہ کترے کو دریاء کر دیا ڈال دی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا کیا شان ہے میرے سرکار کی سبحان اللہ اور حضور سرکار وارث پاک کے فیض و برقات صرف مریدین ہی کے لئے مخصوص نہ تھے بلکہ جو آپ کی محفل میں حاضر ہوتا وہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا تھا اپنے بیگانے کی تفریق بلکل بھی نہ تھی حضور انور کی نگاہ میں سب ایک تھے اور سب سے یک جہتی بلکتے تھے مولانا مولوی محمد نازم علی صاحب جو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے صرف بیعت رکھتے تھے رکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موزہ کھولی جو متصل دیوہ ہے بدنام سا صاحب کے مکان پر آپ تشریف فرماتے میں اثر کے بعد حاجر ہوا چوترے کے نیچے سر مبارک کے قریب تھوڑی سی جگہ تھی مجھ سے وہاں بیٹھنے کو اسرار فرمایا میں عدب سے نہ بیٹھ سکا آپ اٹھ بیٹھیں میں سامنے بمعطب بیٹھ گیا خادم سے لبے لباب اور مسنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ یعنی سجرہ معرفت منگوا کر دی پاچائے دفتر اول کے دو شہر پڑھ کر ایسی نظر توجہ فرمائی کہ میں نہائی تھی مغلوب ہو گیا بعد مجھے سامنے سے رخصت فرما دیا اس وقت عجیب حالت تھی جو کہنے سے بیان نہیں ہو سکتا مکان پر واپس آ کر بہت جلد مسنوی سریف منگوای مگر اس کے مطالعہ سے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو حضرت مولانا صاحب قبل رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہو کر مسنوی سریف کی اجازت لی پھر تو چند ستر کا مطالعہ بھی دسوار ہو گئے وہ عجیب توجہ تھی یہ عجیب یعجب یعجب تھی حیف در چشم زدن حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شر مولانا تحیر رحمت اللہ علیہ عین الیقین میں لکھتے ہیں کہ ایک طالب حق میں حضرت ابو علی شاہ کرندر پانی پتی کہ مزار پر چلا کشی کی اس کی یہ غرض تھی کی برزخ مرشد اب کیوں نہیں ہوتا کلندر صاحب کے دربار سے اس کو بارگاہ وارسی میں حاضر ہونے کی بسارت ہوئی چنانچہ وہ سخص حضور کی خدمت آلی میں حاضر ہوا آپ نے اس کے طرف دیکھتے ہی فرمایا کہ افیون نہ کھایا کرو اس نے ارجکیہ کے حضور اب تو جان پر آبنی ہے آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے جو اپنے مطلب کو نہیں پہنچتے یہ سن کر وہ طالب زارزار رونے لگا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے اس نے دیکھا تو اسی کے مرشد کا ہاتھ تھا بے چین ہو کر دست گوسی کرنے لگا اور بار بار آنکھوں سے لگانے لگا پھر آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو اس نے آنکھوں کو بند کیا اور فوراں اپنے مطلب میں کامیاب ہو کر ہنسی وہ خسی سے رخصت ہو گیا تو حضور انور کے جمال عدیم المثال کو دیکھ لینا ہی بڑے سے بڑی تعلیم کا آخری نتیجہ دکھا دیتا تھا آپ کے فیض باران رحمت کی طرح جاری تھے جن سے ہر سخص مستفید ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے مولانا مولوی سید عبدالغنی صاحب کی بلاوارسی بہاری مدد ذی اللہ علی فرماتے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب جو میرے لڑکے سید مہیدین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر معمور تھی ساہ امیر علی صاحب جو انپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے انہوں نے ایک مرتبہ میرے مکان پر جبکہ احباب کی نسست تھی بیان کیا کہ میں جو ذکر کرتا ہوں تو جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی میرے جو ہے وہ پیر و مرشد بھی زندہ نہیں ہیں اور اس کا علاج کس سے پوچھوں اس پر مولوی سید رحمت دین صاحب جو ایک ذاکر و شاغل بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ ذکر کے اول اور آخر دروش شریف پڑھ لیا کرو چنانچہ انہوں نے اس پر کئی دن عمل کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا جب حضور انور بلچی تشریف لائے تو ہم لوگ وہیں تھے سام کے وقت مولوی محمد اسماعیل صاحب بھی حاضر ہوئے اور بعد مغرب جب احرام تبدیل فرمانے کے لئے حضور باہر تشریف لائے تو مولوی صاحب موصوف حضور سے قدم گوش ہوئے اور علل صبح واپت چلے گئے ان کے آنے جانے کا اس وقت ہم لوگوں کو علم نہیں ہوا اور جب یہ دوسرے دن اپنی بیوی کو مرید کرانے کے لئے ہمراہ لائے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ تم حضرت سے ابھی ملے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جب کل سام کو حضور سامیانے کے نیچے تہبند بدلنے کے لئے تشریف لائے تھے تو اس وقت میں حاضر تھا میں نے اپنے پیر کا برزخ خیال کیا تو مجھے وہی شکل نظر آئی جو میرے پیر کی تھی اور میرے مرشد نے بتایا تھا کہ یہ علامت بڑے کامل بزرگ کی ہے اس کے علامت جب میں رات کو سویا تو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کی بلا تشریف لائے ہیں اور مجھے تعلیم فرمائی کہ اس طرح ذکر کیا گیا چنانچہ اس وقت میں نے حضور کے ارشاد کے معافق ذکر کیا تو وہ جنونی کیفیت پیدا نہیں ہوئی میں نے سوچا کہ ایسے بزرگ نصیبوں سے ملتے ہیں ان سے اپنے اہل خانہ کو مرید کرا دوں چنانچہ میں اسی ارادہ سے ان کو ساتھ لایا ہوں اپنے اہل خانہ کو اور مولوی باریس علی صاحب متواتن اترولی جلالی گر جو ایک ذاکر و شاگل عابد و ذاہق بزرگ ہیں اور حضرت حاجی میاں محمد سید ساہ صاحب پیلی بھی درامت اللہ علی سے سرف بیعت رکھتے ہیں اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور انور مولوی تجمل حسین صاحب تحسین دار پیلانی زیلہ باندہ کے یہاں مقیم تھے میں بھی حاضر ہوا ارز کیا کہ ذکر و شاگل کی حالت میں مجھ کو خیالات فاشدہ بہت آتے ہیں آپ نے متبسم ہو کر مجھ کو ایک ترقیب بتائی جس پر میں بہت آسانی سے کاربند ہو گیا تو واقعی اس روز سے کوئی فاسد خیال نہیں آیا جب میں اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ حاجی میاں محمد سید ساہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم ضرور ارشاد کی تعمیل کرو اور نماز میں بھی ایسا ہی کیا کرو اور امامت سے بچا کرو تو مولوی وارث علی صاحب کا بیان ہے کہ جو ترقیب سرکار وارث پاک نے بتائی اس سے جو مجھ کو فیض و برقات حاصل ہوئے ہیں وہ تو بیان سے باہر ہیں مگر یہ عجیب کیفیت ہے کہ جب کبھی میرے قلب سے حضور کا ارشاد مہو ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ یاد دل آ رہے ہیں اور میں فوراں خیال جو ہے وہ خیال میں آ جاتا ہے یہ حضور و نور کا فیض اور کمال تصرف ہے باوجود اس کے کہ میں آپ کے سلسلے میں نہیں ہوں مگر جو نواجش ہے وہ حیرت انگیز ہیں میں آپ کے اس صفقت و عنایت کو اپنے پیرو مرشد ہی کی خسنودی پر محمول سمستان ہوں قاجی عبد الرزاق صاحب مارہ روی جو حضرت مولانا صاحب صوفی محمد حسین صاحب مراد آبادی علیہ رحمہ کے مریدین خاش ہیں بیان فرماتے ہیں کہ مجھ کو دو تین مرتبہ حضور پرنور سرکار وارث پاک کی خدمت عالی میں حاضری کے اتفاق ہوا ہے جس کے باعث آپ کے وہ نظر انعیت ہے کہ باد و سال بھی مجھ کو کئی مرتبہ خواب میں صرف زیارت حاصل ہو چکا ایک مرتبہ مجھ کو کچھ پریسانی تھی تو آپ نے مجھ کو خواب میں ایک دروش شریف تعلیم فرمایا جو نہائیتی موثر ثابت ہوا اور اب تک میرے ورد میں ہے مولوی نادر حسین صاحب وارثی نگرامی وکیل بہرہ بنکی تلیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پرنور قصبہ نگرام میں میرے مکان پر رونہ خفروز تھے میرے والد بزرگوار مولوی سیخ قادر بکش صاحب نور اللہ مرکدو جو بڑے زاکر و شاگل بزرگ تھے اور حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ صاحب سے بسرف بیعت رکھتے تھے حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر تھے کہ حضور انور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بڑے میاں جو سانس نکلے اکلتی ہے وہ مردہ ہے اور بڑے میاں ایک ذکر ایسا ہے جس کو نہ سانس سے تعلق ہے نہ زبان سے والد ماجد نے ارج کیا کہ یہ حضور کا ذکر ہے فرمایا کہ بڑے میاں ہو جاتا ہے مقرر پسے مقرر یہی ارشاد فرمایا کہ سنا سنا بڑے میاں ہو جاتا ہے تیسرے دن جبکہ حضور انور رخصت ہونے والے تھے اور والد صاحب قبلہ حضور انور کو رخصت کرنے کے لئے اپنے مقام سے باہر آئے اور خدمت حالی میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آؤ بڑے میاں ملنے دنیا کا کیا اعتبار ہے یہ ارشاد فرما کر حضور نے ان سے معانکہ فرمایا اس کے بعد پالکی میں سوار ہوئے اور میں ہمراہ تھا بعض لوگوں کی تمنہ تھی کہ راستے میں حضور انور ان کے مقام پر ہوتے ہوئے تصریف لے جائیں اس لئے آپ ان کی خواہشات کے موافق ان کے مقام پر ہوتے ہوئے گڑھی بحلول کو روانہ ہوئے تو مجھے حضور نے سرحد نگرام سے رخصت فرما دیا جب میں مقام پر واپس آیا تو والد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ حضرت کو پہنچائے آئے کہاں تعلق گئے تھے میں نے ارز کیا کہ سرحد نگرام تک فرمایا اور آگے کیوں نہ گئے میں نے ارز کیا کہ حضور نے وہیں سے رخصت فرما دیا ہے کر دیا ہے پھر فرمایا کہ آگے کیوں نہیں گئے میں خاموش رہا اس کے بعد والد صاحب نے فرمایا کہ آج حضرت سرکار وارث پاک کی ہم پر بڑی انعیت ہوئی ہمارے خاندان نقص بندیاں میں سات لطائف قلبی ہیں تین لطیفے ہمارے ہر وقت جاری رہتے ہیں جب بہت محنت کرتے ہیں تو چوتھا لطیفہ جاری ہوتا ہے مگر آج حضور پرنور نے جیسے ہی مجھے اپنے سینے مبارک سے لگایا اسی وقت سے ساتوں لطیفے جاری ہو گئے اس واقعے سے دو تین مہینے کے بعد والد صاحب کی یہ حالت ہوئی کہ سیٹی کی طرح آواز دماغ میں محسوس ہونے لگی اور چار پانچ ماہ کے بعد ایک دن یہ قیفیت دیکھنے میں آئی کہ کھانا کھاتے کھاتے یکا یک ان کے ہاتھ پاؤں قابو سے باہر ہو گئے اور کھانا سامنے سے اٹھا لیا گیا یہ حالت دورہ کے طرز پر ہونے لگی لکھنوں سے ایک حکیم صاحب بلائے گئے جو سات آٹھ روز تک نفذ وقار دیکھتے رہے مگر کوئی عارضہ حکیم صاحب کی تسخیص میں نہ آیا حکیم صاحب کے زمانے قیام میں والد ماجد کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی نے خدا رسول کیا علیہ اللہ کا ذکر کیا تو مخاطب ہوئے اور سننے لگے ورنہ خاموش بیٹھے رہے حکیم صاحب نے کچھ مفرحات استعمال کرائے اور رخصت ہوئے اب وہ سیٹی کی آواز بڑھنا سروح ہوئی اسی زمانے میں جناب احمد میاں صاحب فرزند رسید مولانا شاہ فضل الرحمہ صاحب امیٹھی میں آئے ہوئے تھے نگرام میں حضب طالب والد ماجد صاحب قبلہ تشریف لائے تو جانب محصوف جناب محصوف نے والد صاحب کا حال دیافت فرمایا اور سیٹی کی اسی آواز کی کیفیت اور ان کی حالت سن کر فرمایا کہ مبارک ہو یہ تو آپ کا سلطان الاسکار کھلا ہے سلطان ال ذکر کھلا ہے آپ کو بہت مبارک ہو میں بابا صاحب یعنی مولانا صاحب سے عرض کروں گا اس کے بعد جناب والد صاحب ایسے خاموش ہو گئے کہ پھر اس کا کچھ ذکر نہیں فرمایا عرضے کے بعد میں نے دریافت کیا کہ ابو سیٹی کی آواز اور گرمی کی کیا کہتے ہیں تو فرمایا کہ حالت کیا ہوتی میں نے کہا کہ آواز بڑھ گئی اور بدن میں وہ آواز پیدا ہو گئی یا کہ اسی قدر ہے فرمایا کہ تمام بدن میں ہو گئی میں نے عرض کیا کہ کچھ آواز میں معلوم بھی ہوتا ہے فرمایا معلوم کیا ہوتا ہے میں نے کہا اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے یا مہد آواز ہے تو فرمایا جب ہم خیال کرتے ہیں تو اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے اس کے بعد جب میں بارگاہ وارسی میں حاضر ہوا تو میں نے بعد حصول قدم بوسی عرض کی عرض کیا کہ رقابت باپ بیٹوں میں بھی ہو جاتی ہے والد ماجد کو سب دولت انائت ہوئی یہ غلام بھی امیدوار ہے سچ ہے کہ جس کو پیا چاہے وہی سحاغن حضور انور میری معروضات پر خاموش رہے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور مولوی شیخ قادر بخص صاحب فضل نگرامی پر جو واقعہ گزرا ایسے ہی واقعات حضور انور سے زیادہ تر ظہور پذیر ہوتے تھے اور یہی بات حضور انور کی خصوصیات میں ہیں کہ بے طلب اور بے محنت کے بخش دیتے تھے اور اس میں بھی مرید اور بے مرید کی تفریق نہ تھی کسی کو وہ نظر فیض اثر ناکام نہیں رکھتی تھی خواہ وہ کوئی ہو آپ نعمت بخش دیتے تھے اور با مراد واپس کرتے تھے مولوی مولانا مولوی حاضی کاری صاحب مختار صاحب صدیقی میرٹھی جو حضرت عارف بلہ مولانا مولوی حاضی محمد عبد الحکیم صاحب جس تھی قادری خلیفہ خاص حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلفہ رشید و خلیفہ ہیں اور اس وقت ایک نامور عالم و مشہور وائز ہیں ہائی سکول اٹاوہ میں عربی فارسی کے مدارش تھے اسی زمانے میں حضور پرنور اٹاوہ تشریف لائے مولانا چونکہ ایک باکمال اور اہل علم درویش کے فرزندی کا صرف رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے علامہ ذاتی اقتدار وہ علم بزرگانہ نسبت سے بھی ممتاز ہیں اس لئے نہائی تیقیدت و محبت کے ساتھ حضور پرنور سرکار وارث پاک کے خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اول روز حضور انور نے مولانا موصوف کو نصف گھنٹا کے قریب صرف مقالمہ سے زرفراز فرمایا اور اپنا خاندانی سجرہ جو عربی زبان میں قصید غوثیہ کی طرز پر ہے خود پڑھ کر سنایا ہے پھر رخصت فرما دیا اور حاضر انشاء صرف فرمایا کہ یہ مولوی صاحب تو ابھی بچہ ہیں ان کے والد بزرگ آدمی ہیں ان کے والد بزرگ آدمی ہیں دوسرے روز جب مولانا حاضر خدمت ہوئے تو حضور انور نے کھڑے ہو کر سینے سے لگا لیا مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت جو عالم بے خودیم اس پر تاری تھا وہ علم اسے وہ علم و بیان سے باہر ہیں اور حاضرین میں سے کسی کی آواز کان میں نہیں آتی تھی حضرت حاجی صاحب کی بلا قدس رہو نے اس وقت جو کلمات تیبات اشارت فرمایا تھے آس تک مثل نقصے کا جو محفوظ ہیں ایک خادم کی درخواست پر حضور پرنور نے اس وقت احرام شریف بدلا اور جو اتارا وہ ایک درباری کو دیا اور اشارت فرمایا کہ تہہ کر کے مجھ کو دے دے مولانا حاجی عبدالحکیم صاحب اس زمانے کے مشاہر بزرگوں میں گزرے ہیں اب بیستر حضرت مولانا شاہ زمن علی صاحب جلال آبادی سے سر پہ باید رکھتے تھے اور ان کے حضب ایمائیں حضرت مولانا غوث علی قلندر یا پانی بطیر احمد اللہ علیہ سے تکمیل سلوک فرمائی اور حضرت مولانا حاجی عبداللہ صاحب محضر مکی نے سندے خلافت سے منتاز فرمایا تو سرکار نے اشارت فرمایا کہ ان کو تہہ کر کے مجھ کو دے 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 اور دوبارہ سینے سے لگا لیا جس سے اس قیفیت میں اور ترقی ہو گئی اب تو یہ عالم تھا کہ درباری بزرگ کھڑے ہوئے احرام اتا فرمانے کے لئے آوازیں دے رہے ہیں مگر کان کلام اغیار کی جانب التفات ہی نہیں کرتے حتیٰ کہ حضور انور نے اشارت فرمایا کہ لاؤ ان کو تو ہم ہی دیں گے اور وہ احرام لے کر میرے سر پر رکھا اور فرمایا کہ لو اور پھر ایک بار آو مل لیں اس کے بعد تیسری مرتبہ سینے سے لگا لیا اور ماں بین دست راست سے تھپک کر فرمایا کہ اللہ من کم اور اخصد فرما دیا میں نے تمام قیفیت حضرت والی عالد ماجد صاحب قبلہ کے خدمت اقدس میں جو ہے تحریر کر کے بھیجی تو انہوں نے اس واقعے پر جواب میں مبارک بات دیتے ہوئے اللہ معاقم کے ارساد سے متعلق تحریر فرمایا کہ یہ سارا ہے اس عمر کی طرف کے ہر وقت اللہ کا تصور پیش نظر لے اس فقرہ کے پڑھتے ہی سینے میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی اور نظر اور خیال میں اس تصور نے اپنی جگہ کر لی اس واقعے سے دو سال قبل میں نے حضرت مرشدی مولائی واجی صاحب قبلہ سے درخواست بیعت کی تھی اس پر انہوں نے استخارہ غوثیہ تعلیم فرمایا اور اس استخارہ کے بعد ایک شب یہ معاملہ دیکھا کہ ایک بزرگ نے جن کا چہرہ ایسا نورانی تھا اس پر نظر نہیں جمتی تھی میں میرا بایاں بازو پکڑ کر حضرت والد صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچا دیا جو ایک شاندار مکان میں نہایتی پور تقلف فرض پر تصریف فرما تھیں تھیں اور والد صاحب کی توجہ سے جو خوش پیش آیا وہ گفتنی و شنیدنی کی قید سے الگ ہے جس روز حضرت اقدس حاجی صاحب قبلہ کی خدمت میں شرف ملازمت حاصل ہوا قوت حافظہ نے نہایتی استحکام کے ساتھ دعویٰ کیا کہ یہ وہی مبارک شکل ہے جس نے عالم رویہ میں رحمائی فرمائی تھی اور والد صاحب کی خدمت میں پہنچایا تھا چنانچا دل نے اس کی تصدیق کی اور واقعات میں سچ کر دکھایا یہ متحرانہ قیفیت اس درجہ تاری رہی کہ ترقی پذیر ہونے لگی حتیٰ کہ طلبہ کو پڑھانا لوگوں کو جواب دینا واجو نصیحت کرنا دسوار ہو گیا اس وقت ترقے ملازمت کر کے حضرت والد صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا آج کل حضرت حاجی صاحب قبلہ مقام احرد کی شہر میں مصروف ہیں یہی وجہ ہے کہ طالبین کے قلوب پر بھی وہی اثر منعقص ہوتا ہے نیز یہی باعث ہے کہ وہ ہمیسہ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے اس کے بعد والد صاحب قبلہ نے ان اشارات کو جو ہے گم کرنا شروع فرمایا حتیٰ کہ تین ماہ کے بعد میری حالت پھر اپنے قدیم مقام پر آئی اس وقت حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میاں حاجی صاحب قبلہ نے تم کو جو چیز عطا فرمائی تھی وہ بالفعل ہم نے تم سے لے لی ہے آخر وقت میں تم کو ملے گی کیونکہ ابھی تم دنیا میں بہت کام لینا ہے ابھی تم سے دنیا میں بہت کام لینا ہے مولانا حاجی کاری آمد مختار صاحب صدی کی اس وقت شریعت و طریقت دونوں کے اعتبار سے ایک دقا ایک بہت بڑا درزہ رکھتے ہیں نحائی تھی منتشر اور صاحب زہد و اتفاق بزرگ ہیں آپ کے واضح نشیحت جو ہے معصر ہوتے ہیں مولانا کو تعدیس الاصل میں اصنا و خلافت حاصل ہے شنانچہ علامہ اپنے والد ماجد صاحب سے مسند خلافت حاصل کرنے کے ان کی عزازت سے مکہ مولمہ میں حاضر ہو کر حضرت مولانا محمد اسماعیل نواب رحمت اللہ علیہ سے طریقہ احمدیہ سازلیہ میں اس طریقہ کے مطابق چلتے وغیرہ انجام دے کر سند و اجازت حاصل کی مکہ حرمین صریفین میں حاضر ہوئے اور حضرت مولانا مولوی محمد عبدالحق صاحب الحبادی محاجر مکی کی خدمت میں حاضر رہ کر طریقہ نقص بندیہ کی تعلیم حاصل کی اور ایک سال بعد سند و سجرت طیبہ حاصل کیا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر حاضر ہوئے اور وہاں حضرت مولانا سید محمد سعید قادری مدنی حضرت مولانا سید محمد عمین رزبان شیخ سے طریقہ قادریہ کے سند و خلافت حاصل کی اور مولانا محمد مختار صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حاجی صاحب قبلہ کی زیارت کا استیعاق میرے دل میں بارا برادر امزاد محمد حامد مرہم کی کیفیت دیکھ کر اور خود ان کی زبانی سن کر پیدا ہوا تھا برادر مرہم نے اپنے انتقال سے پانچ چھے روز قبل اپنی پوری کیفیت سنائی تھی جس کا ضروری حصہ حضرت زیر نے فرماتے ہیں کہ محمد حامد مرہم اہل اللہ اور مرد کامل کی تلاس میں کچھ عرصہ تک نواہ عوض میں خانہ بدوست چھتے رہے آخر زمانے میں آخر جو ہے کہ وہ حضور انور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دربان نے روکا مگر حضرت قبلہ نے اندر سے خدا آواز دی کہ ان کو آنے دو یہ صرف قدم بوسی سے مستفیض ہوئے تو کچھ باتیں کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بزرگ جن کے سر مبارک کے ایک ایک بال اور جسم کے رومے سے نور کی شوائیں نکلتی ہوئی نظراتی ہیں خدا تو نہیں مگر مظہر خدا ضرور ہیں لہٰذا ان سے بیت ہونا چاہیے انہوں جس خیال نے دل پر پورا آبور نہ کیا تھا کہ حضور انور نے ان سے ہاتھ پڑھانے کو فرمایا اور حمد مرہوم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ میاں اس طرح بیت ہو جایا کرتے ہیں بظاہر اتنا ضرور دیکھا گیا کہ دو برس تک اس مرہوم نے بھی اس طرح بیماری پر پڑھ کر گزارا اور ان کے والد نے سلب مرض کی کوشش میں ہزاروں روپیے صرف کیے لیکن آتی سے شینہ جو ایک جبردست پیرے طریقت کے لگائی ہوئی تھی آخر وقت تک نہ بجھ سکی حتیٰ کہ جان بحق تسلیم ہوئے سبحان اللہ متذکرہ بالا واقعات سے جن میں بعض واقعات دیگر سلاسل کے محترم بزرگوں پر بھی بے شائع ہیں حضور پر نور کی تعلیم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے آپ کی ہر ایک بات اپنی نوعیت میں فرد تھی اور حضور وارس باق کی خصوصیات میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک نظر میں عطا فرما دیتے تھے اور ارشاد بھی فرماتے تھے مگر اس ارشاد کی اہمیت بھی بے مثل ہوتی تھی جس سے مخاطب کی فوراں تسکین ہو جاتی تھی اور دیگر حاضرین کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا تو حضرت سید معروف صاحب کیولہ کا بیان ہے کہ ایک افغانی حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور ارض کیا کہ مجھ کو احرام مرحمت ہو اور تعلیم فرمائی جائے حضور انور نے ان کو سمجھانے کے لیے مجھ ارشاد فرمایا کہ میں ان کو اپنے مکان پر لائے اور تعلیم کی اہمیت کے سمجھایا مگر وہ کچھ نہ سمجھے بلا آخر میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم اپنے گھر والوں سے بھی اجازت لائے ہو کے نہیں افغانی صاحب نے کہا کہ میں اجازت تو کسی سے نہیں لائیا خود میرا خیال ہے یہ خود میرا خیال ہے اس کے بعد میں بے تابانہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایسی ازلکی کی بارگاہ وارسی میں حاضری بھی نہیں ہوئے اور چلتے وقت یہ کہے گئے کہ حضرت سے ہمارا سلام کہہ دینا ایک سال کے بعد وہ اجازت لے کر حاضر خدمت عالی ہوئے آپ نے ان کو دیکھتے ہی تہبند کا حکم دیا جب وہ خرقہ پہن کر سامنا ہے تو حضور انور نے ان سے مقاطب ہو کر اپنے چہرے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہی صورت ہے اس کو پیش نظر رکھنا وطنہ سنتے ہی نہائیت اشاد مسرور ہوئے اور فرد انبیسات سے حضور قدم بوسی کی اور فوراں رخصت ہو گئے سبحانہ اللہ سید معروف صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو بے حد تاجب ہوا ان افغان سا حق کو میں ترہ ترہ سے سمجھاتا تھا مگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی یا آج حضور کی دو لفظوں میں ان کو کامل تسکین ہو گئی حق یہ ہے کہ حضور کے دربار میں جو جود و عطا کے سوا اور کچھ نہ تھا جو کچھ بظاہر تعلیم تھی وہ برائے نام تھی حضور انور کے فیض و برقات ضرب المثل ہیں اور ان کا تمام و کمال بیان کرنا انسانی طاقت سے بالاتر ہے تمامی واقعات کا پتا چل سکتا ہے خود حضور انور کا ارشاد ہے کہ اگر محبت ہے تو ہزار کوس پر بھی ہم تمہارے پاس ہیں چنانچہ مردہ محمد ابراہیم بی صاحب سیدہ وارسی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور انور نے بعد نماز مگری بھی ارشاد فرمایا کہ یا باسی تو پڑھا کرو بظاہر اس وقت حضور کے سامنے کوئی نتائج تفاق سے بہت عرصہ کے بعد ایک حلقہ بگوز وارسی نے اسنائے گفتگو میں بیان کیا کہ پہلے میں بہت نادر نادار اور کرزدار تھا ایک روز بعد نماز مغرب تصور کیا تو حضور کی برزق قائم ہو گئی اور اسی حالت میں آپ نے فرمایا کہ یا باسی تو پڑھا کرو میں نے تعمیل ارشاد کی تو آنن فانن میری ہر پریشانی فراغت اور خوصحالی سے بدل گئی سیدہ میاں وارسی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ کو خیال آیا کہ اس روز بعد نماز مغرب جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا وہ اسی خوص نصیب سے فرمایا تھا حضور انور کی تعلیم و ارشاد کی نہایت حیرت انگیز واقعات ہیں حاضر و غیب حضور پر نور کے فیض و برقات سے مستفید ہوتے تھے اور حضور کا یہ ارشاد جو جس کا حصہ ہے وہ اس کو ضرور دیا جاتا ہے خواہ جندگی میں خواہ ماتے وقت اور نہیں تو اس کے قبر میں ٹھونس دیا جاتا ہے یہ ارشاد فیض بنیاد حقیقتاً اسے کامل تاقید فرمائی ہے اور بعض کو خاص طور پر بھی حکم دیا اور اکثر اس آراد سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ طالب خدا کے واسطے صرف تصور ہی کافی ہے اور اہر قسم کی ترقی طلب خدا کے واسطے صرف تصور ہی کافی ہے اور اہر قسم کی ترقی صرف تصور میں ہو جاتی چنانچہ حضور پر نور سرکار واسپاک نے فرمایا ہے کہ عاشق کو لازم ہے کہ ایک صورت پکڑ لے وہی صورت یہاں وہی قبر میں وہی حشر میں ساتھ رہے گی اور مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب سیدہ وارسی لکھتے ہیں کہ شیخ انعیت اللہ صاحب تعلق دار سیدن پور نے جو حضور کے بہت قدیم حلقہ بگوش ہیں ایک روز عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ تعلیم حضور پر نور مسکرا کر فرمایا کہ شیخ جی جب کوئی مصیبت ہو تو ہماری برزق کا تصور کیا کرو اور یہ بات کو تمام وارسی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو وہ سرکار علم پناہ کا برزق کا تصور کیا کریں اس سے فیض حاصل ہوگا یہی طریقہ کار ہے تو اب آگے سنیے کہ حضور انور نے تصور کا قائدہ بھی معاتی طریقوں سے تعلیم فرمایا ہم اگر اکثر زیادہ مفید اور بہت آسان طریقہ یہی ارشاد ہوا کہ پہلے تصور کریں اور جب صورت قائم ہو جائے تو میں اس صورت کے دل سنوبری کے جانے متوجہ ہو اور دل کی آنکھ سے دیکھے اور حضور پر نور بعض تعلیمات اعلانیہ ارشاد فرماتے تھے اور اکثر خلوت میں ارشاد فرماتے تھے جو تعلیمات خلوت میں فرماتے تھے ان کا علم انہی کو ہے جو اس مقدس ارشادات سے مستفید ہوئے ہیں اور جو عام حالات میں تحریر میں آئے ہیں ظاہری واقعات پر مبنی ہیں حضور انور کی مقدس روحانیت اور فیوز و برکات کا احاطہ نہیں ہو سکتا حضرت مولانا حکیم صاحب مبارک حسین صاحب متواتن حسین پلڈاک کھانا بہوا ہلا صاحبات جو ایک مشہور و معروب بزرگ ہیں یہ واقعہ اپنا چشم دید انعیت فرماتے ہیں کہ دیوہ شریف میں آستانِ آلی کے باہت شند لوگ تصور کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی بعض کا معقولہ تھا کہ ہم اکثر حاجی صاحب قبلہ کی شکل مبارک پر اسے نظر رکھتے ہیں مگر پوری طرح صورت نہیں جمتی اور بعض کہتے تھے کہ ہم اکثر خواب میں آپ کی شکل دیکھتے ہیں اور وہی دو تین روز تک برابر ہمارے سامنے رہتی ہیں مولانا صاحب حکیم مبارک حسین صاحب مددزلالی کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں کو بلکل نہیں جانتا تھا صرف کرینہ سے سمجھا کہ حاجی صاحب کے مرید ہیں مگر تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں ہیں میں ان کی طرف مخاطب ہوا افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ شیئر کے دروازے پر حاضر ہی اور یہ باہمی گفتگو بلکل بے لطف ہے یہاں تو آنکھوں ہی سے جو ظاہر میں ہیں دیکھتے رہو یہی صورت دل میں آ جائے گی وہ لوگ حیرت سے میری بات سن کر خاموش ہے اس کے بعد میں نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قائدہ قدیم کے باوموجی بیٹھ گیا حضرت حاجی صاحب میری طرف مخاطب ہوئے فرمایا اچھا ان لوگوں کو بلواؤ میں متحیر ہوا کہ یہ جملہ کسی اور سخص کے سوال کا ہوگا کوئی سخص حضرت کو استغراق کی حالت میں دیکھ کر واپت چلا گیا اور مجھ کو شاید حاجی صاحب نے خیال فرمایا کہ یہ وہی سخص ہے جیسے ہی جیسے یہ خدسہ پیدا ہوا حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں جب آپ نے ان لوگوں سے کہا تو وہ لوگ سخت نادی ہوں گئے اب میں سنجھا اور اس اخلاق کی دل ہی دل میں داد دینے لگا کہ خلق عجیب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے سلسلہ کے ان لوگوں کی گفتگو کو جو کلام کرنے سے بھی عزیز ہوں اتنے فاصلہ پر ہوں ان کے قریب والے بھی ان کی گفتگو اور میرے کلام کو بخوبی نہ سن سکے اس کو آپ نے سن لیا اور واقف ہو گئے اور ان کے محجوب ہونے پر بھی اتلا ہے اور ان کی دلداری بھی متنظر ہے یہی باعث ہے کہ لوگ جانساری کو موجود رہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے چھیڑا اور حضرت حاجی صاحب کی بلا جو میرے دادا صاحب کے ملنے والے ہیں ان کے قلب انور پر بار ہوا میں خود اس گفتگو سے جو ہے کہ منفعل ہو گیا اور حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ کیا خوب تم نے ہمارے مطلب کو اچھا سمجھا مگر یہ مہن نہیں ہے تم ان لوگوں کو بلا لو کہ تمہارے کول کی تصدیق کرا دو میں فوراں باہر جا کر ان لوگوں کو جو موجود تھے بلا لیا اس وقت حضرت حاجی صاحب کی بلا حضب عادت عالم استغاق میں تھے ہم لوگ وہیں ایک طرف بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں اتر رکھ سے پچھم رکھ گھوم کر فرمایا کہ دیکھو ہم لوگوں نے اس آواج کو سن کر چاہا کہ اٹھ کر سامنے جائیں کہ یکاک یک دیوار کی طرف جو نظر پڑی تو عجیب مشاہدہ پر نظر تھا کہ ایک بہت بڑا سورج کی طرح چکہ گھوم رہا ہے اور بے انتہار اشنی فیلی ہوئی تین منٹ کے اندر اس چکر کو جو اس چکہ میں تھا سکون ہوا اس کے بعد اس کے بعد بیچوں بیچ سے شک ہو گیا اور اس میں بجن سے حضرت حاجی صاحب کی تصویر نمائیہ ہو گئی سبحانہ جیسے کوئی سخص آئینہ کو دیکھتا اور اس کے پیچھے والے اس آئینہ کو دیکھتا ہوں یہی منجر تھا جس کو ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے حاجی صاحب نے ان لوگوں کی طرف مقاطب ہو کر فرمایا کہ یہی تعلیم امارے خاندان کی ہے مکر عقیدہ اور ایسا ہی حجاب اور ندامت کے بعد نگاہ سانتا ہے میری طرف شارع کر کے فرمایا کہ ان کے ہاتھ چومو اور یہ فرما کر پھر استغراق کے حالت تاریخ ہو گئی میں نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت کے قدموں کو چوم کر باہر چلے آؤ اور یہ کہتا ہوا میں خود باہر چلا آیا اور اسی وقت اسٹیسن ریل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی چلے آتے ہیں وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت حاجی صاحب قبلہ نے قدم بوسی کے وقت تم سے فرمایا کہ جا کر ہدایت کرنے والے کے ہاتھ چومنا تم سے اسٹیسن پر ملاقات ہوئی نور میاں سے پوچھ لینا میں نے ان کو نہایت بے قرار اور شیخ تحسر سے پر پایا میں نے کہا جاؤ تم نے تو اپنے شیخ کی اس کرامت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا میں نے بھی ایسا حساس بہت کم دیکھنا کیا مانی دیکھا ہی نہیں حضور انور کی تعلیمات حضرت غائق ظاہر و باطن کی یقصہ ہوئی تھی اور یہ بمثل اخلاق تھا کہ ادھر اگر وابستہ آگان دامانے دولت کی ندامت اور سرمیندگی پر ان کی دلداری فرمائی تو ادھر حضرت مولانا شاہ حقیم مبارک حسین صاحب کی سرم ندامت کو بھی جو ہے مہو فرما دیا اور ان کی قدر رفضائی فرمائی اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مولانا کی دس بغسی کریں ان نہایتی معاقل الفاظ سے ان کو یاد فرمایا اور اپنی تعلیماتیں فیض و آیات کا عینی مشاہدہ کرا دیا جس سے وہ متاثر ہو کر رخصت ہوئے جن بزرگانے اثر کو حضور انور کا صرف جو ہے نصیب ہوا وہ آگاہ ہے کہ فیضان وارسی سے آئے دن کیا کیا واقعات پیش آتے تھے حضرت صاحب مقشود علی صاحب خلیفہ حضرت صاحب نصیر الدین صاحب صابر عمد اللہ نے یہ واقعہ اپنا چشم دید چودری خدا بخص صاحب سے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بارگاہ وارسی میں حاضر ہوا اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی سکس مرید ہو رہا ہے میں باہر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ باہر تشریف لیے جاتے ہیں میں تازمین کھڑا ہو گیا مگر وہ بہت جلد چلے گئے خادم نے مجھ سے کہا کہ اندر چلیے سرکار طلب فرماتے ہیں مجھے حیرت تھی کہ میں تو ابھی باہر جاتے دیکھیں اسی حیرت تو یہ حالت میں خدمت عالی میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے انشاءت فرمایا کہ ابھی ایک سکس مرید ہو کر باہر گیا ہے ہم سے جو سکس بیعت ہوتا ہے ہم اسے اپنا جیسا بنا لیتے ہیں پھر اس کا فائل ہے پھر اس کا فائل ہے اور اس کی قسمت ہے جو سور اچھا ہے اختیار کر لے سبحان اللہ کیا بات ہے ایسا ہی واقعہ حضرت محبت صاحب صاحب قبلہ حضرت صاحب نصیر الدین صاحب چستی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی بارگاہ وارسی میں دیکھا اور شیخ رسید الدین صاحب جلا راو علیگر سے بیان کیا حق یہ ہے کہ مبسرین میں عجیب عجیب مساہدات کیے ہیں اور ناز ظاہر ہے کہ ان مقدس تاثرات فائض و برکات کے کاملے تعلیم کیا چیز ہے